کہ میں نے آج ایک سو چالیس کروڑ دیس واسیوں کو اس روپ میں میں نے پوجا کی ہے اور ان کے چرنوں میں میں نے اس یودنا کے روپ میں ایک پسپ چڑھایا ہے اس بھاو سے میں کام کرتا شرکار کی بات آتی ہے تب وہ اکیلا موڈی نہیں ہوتا ہے اس کے جو ہزاروں دماغ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہزاروں مستسک جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں ہزاروں بھوجائے جس کام کو کر رہی ہیں یہ جب ورات روپ ہے اسی کا پرنامہ ہوتا ہے کہ سامان نے مانوی کو بھی اس کے سامرت کا ساکشاکار ہوتا ہے اور ایک بار جب سامرت کا ساکشاکار ہو جاتا ہے تو سامرپن اپنے آپ سماہیت ہو جاتا ہے اور یہ پورا تین مہینے کا کالکھن اس سامرت کے ساکشاکار کا اس سامرت کے پرتی سامرپن کے بھاو کا اور اس سامرپن کے اندر نئے سنکلپوں کی ارجہ جڑی ہوئی تھی جس کا پرنام ہے کہ آج ہم پھر ایک بار دیش کی سیوہ کے لیے پرسست ہو رہے ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو اتنے بجے آفیس شروع ہوتا ہے اتنے بجے پورا ہوتا ہے ہم وہ لوگ نہیں ہیں ہمارے لیے سمائے کے بندھن نہیں ہیں ہمارے لیے سوچنے کی سمائے نہیں ہیں ہمارے لیے پرشارت کے لیے کوئی مانگند نہیں ہے جو اس سے پرے ہیں وہی تو میری ٹیم ہے اور وہی ٹیم پر دیش کو بھروسہ ہے ساتھیوں دس سال میں بہت سارے لوگ آپ پر سوگے جو دس سال سے مجھے جیل رہے ہیں کچھ لوگا ہے جو سائے آپ جلنا شروع کریں گے کچھ لوگوں کے ساتھ بہت ہوگا ہے آپ کہیں اور جائے تو اچھا ہوگا جو جانا چاہتے ہیں ان کو میری طرف سے سب کامنا ہے آپ نے اتنا کیا اتنے دنے باد ہے جو آنا چاہتے ہیں اگر آج ٹی وی پر میری بات سن کر کے جو من بھاو سے کھپ جانا چاہتا ہے پانچ سال آئیے نبنت رہا ہے اور ہم مل کر کے دوستو ایک election nation first ایک ارادہ 2047 بکسید بھارت اور میں نے پبلیٹ بھی کہا ہے میرا پل پل دیش کے نام ہے اور میں نے یہ بھی بادہ کیا ہے دیش کو 24x7 2047 مجھے وہ ٹیم سے اپیش آئے ہیں میں میری ٹیم سے چاہتا ہوں اور اس میں بھی میں نے ملا ہوا کام سبے سے پورا کر دیا مجھے ملا ہوا کام گلتی کے بھینا کر دیا میں سمجھتا ہوں اچھی چیز ہے لیکن پریپورنتہ نہیں ہے میں نے اس میں value addition کیا کیا میں نے پورا کیا لیکن جاندہ اچھے سے پورا کیا میں نے پورا کیا لیکن آگے اب کسی کے سر پہ بوجھ نہیں رہے گا اتنا میں نے کر کے رکھا ہے اگر یہ اگر ہمارا بھاو ہے ہر چیز میں value addition ہر چیز میں quality upgredation تو مجھے پکہ بھی سواس ہے دوستو کہ ہم پانچ سال کے بھیتر بھیتر جس سپنوں کو اور سنکلپ کو لے کر جلے ہیں اس کو ہم پریپورن کر سکتے ہیں دس سال کا میرا انبہو ہے جو تائے کیا اس کو ہم کر کے رہے ہیں تائے بھلے موضی نے کیا لیکن کرنے والے آپ کر کے رہے ہیں ہم سب مل کر کے رہے ہیں ہم سب کی سامو ہک شکتی کا پندام ہے کہ ہم نے ایک ایجنٹ کے روپے اس کو کام کیا ہے آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے ویکٹی کے جیون میں اور خاص کر کہ تین ایج گروپ کے جو لوگ ہوتے ہیں انسے اگر بات کریں اگر اس سامو کرکیٹ کی سیجن چلتی ہے اس کا مند کرتا یار ایک اچھا کرکیٹ بن جاؤ دیماغ میں رہتا یار کرکیٹ بن جانا ہے ایک اچھی مووی بہت پاپلر ہو گئی تو مند میں کرتا ہے یار یہ پھل اچھا ہے میں ایک ٹر بن جاؤ میں اس پہ چلا جاؤ اس سمیں چندریان کی گھٹنا گھٹی ہے تو اس کو سامان مانوی اس کو ترنگ کہتا ہے اس کو لگتا ہے یار تو ترنگ ہی ہے ایک صبح ایک سوٹ دوپر کو دوسرا تا اس پہ بات بات تو رہے اچھا جب استیر ہوتی ہیں دنیا کی نظروں میں ترنگ ہوتا ہے لیکن جب اچھا استیر ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ایک لمبے عرصے تک اچھا کو استیر پہ مل جاتی ہے تو اچھا اس پٹریہ سے گجرتی ہے جو سنکلپ میں بدلتی ہے اچھا اگر استیر ہے تو ترنگ ہے اچھا اگر استیر ہے ستھائی ہے تو سنکلپ میں کنوٹ ہو جاتی ہے اور سنکلپ کے اندر جب پریشم کی پراکاس کا جور جاتی ہے تب جا کر سدھی پراکت ہوتی ہے اور جیون کے ہر کام کو ہم اس دیشا میں دیکھنا چاہئے اچھا پلاس ثیرتا is equal to سنکلپ سنکلپ پلاس پریشم is equal to سدھی جس ٹیم نے اتنا بڑا اچیمیٹ کیا ہے اس کو سوابھا بھی من کرے گا کہ ہر کچھ اب بہت ہو گیا اب صاحب تھوڑا سانتی رکھے تو اچھا ہوگا یہ روز نہیں نہیں چیز لے کے آتے ہیں لیکن میں مانتا ہوں اب میرا ذائی پا بھی دس سال میں نے جو سوچا ہے اسے جیادہ سوچنے کا ہے دس سال جو کیا ہے اسے جیادہ کرنے کا ہے اور اب جو کرنا ہے وہ گلوبل بینچ مارک کو پار کرنے والی دیسہ میں کرنا ہے کل کیا تھے اور آج کتنا اچھا کیا وہ وقت چلا گیا دوستو پہلے پانچ پر تھے اب دس پر پہنچ گئے وہ وقت پورا ہو چکا ہے اب دنیا اس علاق بشے پر یہاں پر ہے اور یہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے تو اس کے آگے ہم ہوں گے جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں ہمیں آرے دیش کو ہمیں پہنچانا ہے اور بیٹی کے جیون میں ہو سہو کا جیون ہو یا راس کا جیون ہو جب تک وہ بڑے سنکلپ کے ساتھ سوچتا نہیں ہے پرانام نہیں ملتا ہے ساتھیوں جب ہم کام کرتے ہیں تب تو بھارت سرکار سرکار کے ہر کرمچاری بھی ہیں جنہوں نے